مووی کی شروعات میں ہم ایک سن کی ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں جو اپنی لیب میں ایک آدمی کو بری طرح سے ٹورچر کر رہے ہیں ساتھی وہ اس کے دماغ میں ایک ایسا ایکوپمنٹ لگا دیتا ہے جس کی مدد سے وہ اس کے مائنڈ سے نکلنے والے ہارمون کو بھی اکٹا کرتا ہے اب وہ اس کی چھاتی میں گھاؤ کر کے اس پر نمک ڈالتا ہے تاکہ اسے زیادہ پین ہو اور اسے زیادہ ہارمون مل سکے اس کے بعد ہم دو کپل کو دیکھتے ہیں جو سبھی آفس میں فرینڈ ہوتے ہیں ان میں سے ایک لڑکی ٹیلر پرینٹ ہوتی ہیں مگر یہ بات ابھی تک اس کے ہزبینڈ نک کو پتا نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ بعد میں اسے بتا کر سرپرائز دینا چاہتی ہیں اب سام ہو جاتی ہیں اس لئے سبھی لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں اور آگے جا کر ایک گیس اسٹیسن پر رکھتے ہیں جہاں پر پیٹرول بھرتے وقت نک کے پاس ایک لیڈی آتی ہیں جو اسے مدد مانگتی ہیں اور کہتے ہیں کہ میری گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے جو یہاں سے کچھ ہی دوری پر پڑی ہوئی ہیں اس لئے وہ نک کو اس کی گاڑی تک لفٹ دینے کے لئے کہتی ہیں نک اس بات کو ایگری کر جاتا ہے مگر ٹیلر اس بات سے ناراج ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی انجان کو نائٹ میں لفٹ نہیں دینی چاہے مگر نک اسے گاڑی میں بیٹھا لیتا ہے اور جب وہ لڑکے اپنی ڈیسٹینیسن پر اترتی ہیں تو وہ گاڑی میں ایک گیس ٹیوب چھوڑ دیتی ہیں جس سے وہ سبھی لوگ بےہوس ہو جاتے ہیں جب ان کے آنکھ کھلتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایک گھر میں بندہ ہوا پاتے ہیں جہاں پر کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ان سبھی کو قید کیا ہے اب انہی میں سے ایک آدمی ٹیلر کے فرینڈ کا ناکھن بار کھینچ لیتا ہے اور یہ دیکھ کر اس کا فرینڈ ٹونی بہت زیادہ گصہ ہوتا ہے اور وہ خود کو آجاد کر اس آدمی کو بہت زیادہ پیٹتا ہے اب ایک ایک کر کے سبھی لوگ ایک دوسری کو کھول کر فری ہو جاتے ہیں اور اب نیک ان ٹورچر کرنے والے آدمیوں سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو تب انہی میں سے ایک سیم نام کا لڑکا کہتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہم بھی تمہاری طرح یہاں پر لائے گئے تھے اور اب وہ ان سبھی کو ایک ویڈیو دکھاتا ہے جس میں ایک عورت بتاتے ہیں کہ تم سبھی لوگوں کو یہاں پر قید کیا گیا ہے اور اگر کسی کو بھی یہاں سے زندہ بہار نکلنا ہے تو تمہیں ایک دوسری کو ٹورچر کرنا پڑے گا اور اس ٹورچر لیول کا اسکور بھی نکالا جائے گا تم سبھی لوگوں کے پاس 22 گھنٹے ہیں اور ٹورچر اسکور ان 22 گھنٹوں میں 100% تک کرنا ہوگا تب ہی وہ لوگ یہاں سے زندہ نکل پائیں گے ان سبھی قیدیوں کی پیٹ کے پیچھے ایک ڈیوائس لگاوا ہوتا ہے جس کی مدد سے ٹورچر لیول میزر کیا جائے گا اور ساتھ ہی اس کی مدد سے ان کے دماغ میں فلو ہونے والے ہارمون کو بھی اکٹا کیا جائے گا اب یہ ویڈیو دیکھ کر وہ سبھی لوگ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں کیونکہ وہ سبھی ایک دوسری کے دوست ہوتا ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی کسی کو ٹورچر نہیں کرنا چاہتا ہے اسی وقت سیم کہتا ہے کہ اگر ہمیں یہاں سے زندہ بہار نکلنا ہے تو ٹورچر تو کرنا پڑے گا اس لئے ہمیں ہر ایک آدمی کو 6% تک ٹورچر کرنا ہوگا اور اس طرح 100% ٹورچر کو پھورا کر لیں گے اور اس کی اس بات پر سبھی لوگ ایگری ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دوسرا کوئی آپسن نہیں ہوتا ہے اب انہی میں سے ایک آدمی وہاں سے نکلنا چاہتا تھا اور وہ اپنی گردن کے پیچھے لگے ڈیوائس کو ہٹانے کی کوسس کرتا ہے جس سے اسے کافی درد ہوتا ہے اور ٹورچر میٹر 2% تک بڑھ جاتا ہے کسی طرح وہ اس ڈیوائس کو ریموک کر دیتا ہے لیکن اس کے ترنت بعد ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر باقی سبھی لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور اب انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اس ڈیوائس کے ساتھ شیڑ چھاڑ کرنا اپنی موت کو بھولاوے دینے جیسا ہوگا اب انہی میں سے یہ قیدی سبھی کو اپنے آپ کو ٹورچر کرنے کو کہتا ہے جس کے بعد سبھی قیدی اسے مارتے ہیں اور اس کی ٹورچر کی وجہ سے میٹر 7% تک بڑھ جاتا ہے لیکن اتنا کم اس کو اور ان کے لیے کچھ بھی معنی نہیں رکھتا ہے اس لیے سبھی لوگ اس آدمی کو ایک ٹیبل پر لیٹا دیتے ہیں ان سبھی میں ایک تارہ نام کی لڑکی ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ سیلپیس تھی اور اسے کوئی پروہ نہیں ہوتی ہے کہ سامنے والے کو کتنا درد ہو رہا ہیں اس لیے وہ اس آدمی کے ایک ناکھن کو بھی اکھار دیتی ہیں اور اس کی ایک ٹانگ کو بھی توڑ دیتی ہیں جسے اس آدمی کو بہت زیادہ پہن ہوتا ہے اور یہ دے کر نک اسے روکتا ہے کیونکہ وہ آدمی بہت زیادہ جکھمی ہو چکا تھا اور اس کے اس پین سے تھوڑی سی پرسنٹ اور بڑھتی ہیں اور اس کے بعد وہ پرسنٹیج اسٹیبل ہو جاتی ہیں اس لیے سبھی لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں اور بیٹھ کر ڈسکس کرنے لگتے ہیں کہ اگلا کیدی کون ہوگا جو ٹارچر کو سہن کرے گا مگر کوئی بھی اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا اس لیے ٹانگ کی ایک فرینڈ ایک پلیٹ کو توڑ کر خود کے بلٹ سے ان ٹکڑوں پر نمبر لکھتی ہیں اور سبھی کو رینڈم لی ایک ایک پیز اٹھانے کو کہتی ہیں جس میں پہلا نمبر ہوتا ہے سیم کا اب وہ ٹارچر ہونے کے لیے اپنی سٹ اتارتا ہے جہاں پر اس کی پیٹ پر پہلے سے ہی گھاؤں کے بہت سارے نسان ہوتے ہیں اور سیم اس بات کو بچپن کے گھاؤں بتا کر ٹال دیتا ہے اب ٹانی ایک اسٹری کو پوری گرم کر کے سیم کے پیٹ پر چپکا دیتا ہے اور اس کے ناکھونوں کو بھی نکال دیتا ہے جس سے اسے بہت زیادہ پہن ہوتا ہے اور میٹر تھوڑا سا اور بڑھتا ہے اپنا یوگدان پورا کرنے کے بعد سیم بیٹھ کر ریشٹ کرنے لگتا ہے اور تب وہاں پر نک آتا ہے اور سیم کو ٹارچر سہنے کے لیے تھینکیو کہتا ہے تب ہی تارہ نک کو پکارتی ہیں کیونکہ اگلا نمبر نک کا ہی ہوتا ہے دوسری اور ہم ٹیلر کو روتے بھی دیکھتا ہے کیونکہ نک اس کا ہزوینڈ ہے اور اسے اس کی چینٹہ ہو رہی ہے اب وہ ایک لیڈی کو بتاتے ہیں کہ میں پریگنٹ ہوں اور یہ بات میں نے ابھی تک نک کو بھی نہیں بتائی ہے اس بات کو سن کر وہ لیڈی سوکڈ رہ جاتی ہیں اور وہ بھی رونے لگتی ہیں کیونکہ نا چاہتے ہوئے بھی انہیں ایک پریگنٹ لیڈی کو ٹارچر کرنا ہوگا تب ہی تیلر کو یاد آتا ہے کہ اس کے پاس پین کلر ٹیبلیٹ ہے اس لیو ان ٹیبلیٹ کو لے کر چپکے سے نک کے مہمد ڈال دیتی ہیں تاکہ اسے ٹارچر کرنے پر درد کم ہو اب سبھی لوگ مل کر نک کو ٹارچر کرتے ہیں اور اس کے چلانے کی آواز ٹیبلر دوسری روم میں بیٹی سن رہی تھی جو اس کی درد بھری چیکوں سے رونے لگتی ہیں اس کے پاس ہی وہ لیڈی ہوتی ہیں جسے ٹیبلر نے اپنی پریگننسی کے بارے میں بتایا تھا اب اگلی باری اسی کی ہوتی ہیں اس لیو وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں اور خود کو ایک روم میں چھپانے کی کوسس کرتی ہیں لیکن تبھی سیم وہاں پر آتا ہے جو اسے جبردستی وہاں سے لے جا کر اسے بھی ٹارچر کرتا ہے لیکن ابھی تک میٹر میں اسکور کافی کم ہوتا ہے دوسری اور ٹیلر نک کو بتا دیتی ہیں کہ وہ پریگنٹ ہیں جسے سن کر نک کافی خوص ہوتا ہے لیکن یہ بات تارہ بھی سن لیتی ہیں شلیبون سبھی لوگوں کو بتاتی ہیں کہ ٹیلر پریگنٹ ہونے کا ناٹک کر رہی ہے تاکہ وہ ٹارچر سے بچ سکے لیکن تب نک کہتا ہے کہ میں ٹیلر کی جگہ پر ٹارچر ہونے کو تیار ہوں اسی وقت ٹیلر اپنی پین گلر ٹیبلیٹس کو دیکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں یہ اس آدمی کو دوں گی جس نے سب سے پہلے ٹارچر اسٹیز کمپلٹ کیا تھا کیونکہ سب سے زیادہ درد اسے ہی ملا تھا مگر تارہ ایک سیلفش لیڈی ہوتی ہے شلیبون سبھی وہ ٹیبلر کو اسے ٹیبلیٹ دینے سے منع کر دی ہیں تاکہ وہ بچی ہوئی ٹیبلیٹ کو خود لے سکے لیکن پھر بھی نک اسے ٹیبلیٹ دے دیتا ہے اس لیے تارہ اسے گالے نکالتے ہیں اور یہ سنکا ٹونی کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ تارہ کو پنچ مارتا ہے جس سے وہ نیچے گر کر بےہوس ہو جاتی ہیں اب ٹیلر ٹونی اور اس کی ایک فرینڈ ایک برتن میں پانی گرم کرتے ہیں اور خود کو ٹارچر کرنے کے لیے اس اوبلتیوے پانی میں اپنے ہاتھ ڈالتے ہیں مگر ایک لڑکی ایسا نہیں کرتی ہیں اس لیے ٹیلر اور ٹونی پھر سے اپنے ہاتھ ڈوباتے ہیں جس سے انہیں بہت زیادہ تکلیب ہوتی ہیں اور اس بار کافی پرسنٹیز بڑھ جاتے ہیں اسی وقت تارہ وہاں پر آتی ہیں اور وہ ایک چاکو کو ٹونی کی پیٹھ میں مار دیتی ہیں جس سے وہ سارا اوبلتوا پانی اس پر گر جاتا ہے اب وہ اسے مارنے ہی والی ہوتی ہیں تب ہی نک وہاں پر آ کر اسے پیٹھ کر بیہوس کر دیتا ہے اس طرح لیول میٹر اب 47% تک پہنچ جاتا ہے اور سبھی لوگ تارہ کو ٹیبل پر لیٹا دیتا ہیں کیونکہ پچھلے کچھ ٹائم سے وہ انہیں بہت زیادہ پریسان کر رہی تھی اب سبھی لوگ تارہ سے کہتا ہیں کہ ایوری پرسنٹ ٹورچر ریسیو بڑھ گیا ہے اس لیے اسے زیادہ ٹورچر ہونے پڑے گا اور یہ بات سن کر وہ بھڑک جاتی ہیں اور اپنے آپ کو ان سے چھوڑانے کی کوسس کرتی ہیں اسی وقت وہ ایک تکھی چیز سے ٹونی کی فرینڈ پر وار کرتی ہیں جس سے اس کے گلے کی نس کٹ جاتی ہیں اور موقع پر ہی اس کی موت ہو جاتی ہیں یہ دیکھ کر ٹونی گسے سے تارہ کو مارنے اس کی اور جاتا ہے مگر نک اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی ہمیں تارہ کی ضرورت ہے اس کے بعد وہ دونوں کو ایک ہتیار دے کر اسے کہتا ہے کہ تم تارہ کو ٹورچر کر کے اپنا بدلہ پورا کرو اس سے ہمارے دو کام ایک ساتھ ہو جائیں گے اب ٹونی اسے کافی زیادہ ٹورچر کرتا ہے اور اس کے دانت بھی اکھار دیتا ہے اب وہ اس کے کندوں پر گھاؤ کر کے ان پر ایسی ڈا دیتا ہے جس سے وہ درد کی مارے چھلانے لگتی ہیں اور اب میٹر اسکور ایٹی فور پرسنٹیز تک پہنچ جاتا ہے اور ساتھ ہی ان کے پاس اسکور کو پورا کرنے کے لیے اب ایک گھنٹا ہی سیس ہوتا ہے اب نیک ان سبی کو کہتا ہے کہ ایک بار بچپن میں میری کالر کی بانڈ ٹوٹ گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ درد ہوا تھا اس لیے وہ کہتا ہے کہ ان سبی کو باقی بچا ہوا اسکور پورا کرنے کے لیے اپنی کالر بانڈ کو توڑنا پڑے گا نیک اس بات سے سبی لوگ ایگری کر جاتا ہیں اور اب ٹونی ایک ایک کر کے سبی کی بانڈ توڑ دیتا ہے لیکن ٹیلر کو وہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ پریگنٹ ہے اور ان میں سے کوئی بھی اس سے پیان کرنا نہیں چاہتا ہے اب نیک ٹونی کی بھی بانڈ توڑ دیتا ہے جسے اسکور ہنڈریڈ گروس کر جاتا ہے اب پھر سے ویڈیو میں وہ لیڈی آتی ہیں اور ان سبی کو لیول پورا کرنے کے لیے بدای دیتی ہیں اور اب ان سبی کو بتایا جاتا ہے کہ ان کی پیٹ پر لگے اس ڈیوائس کو نکال کر ایک ایک کر کے انہیں یہاں سے بار بھی دیا جائے گا اب وہ سبی اس ڈیوائس کو ریمو کرا کر باہر جانے لگتے ہیں جب ٹونی کی باری آتی ہیں تو وہ جور جور سے چلاتے ہوئے نیک کو پکارتا ہے اس لئے نیک ٹیلر کو اکیلا ہی اندر چھوڑ کر باہر آتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ سبی لوگ مرے ہوئے ہیں اور اب اسے پتا چلتا ہے کہ یہ سیم نے کیا ہے اور سیم خود اس پلان کا ایک حصہ ہے دوسری اور اندر ٹیلر اور سب سے پہلا ٹورچر کے جانا والا آدمی ہوتا ہے جو سیم کو بتاتا ہے کہ مجھے اس ٹورچر کرنے والی سوسائٹی کے بارے میں بہت پہلے سے ہی پتا تھا لیکن سبھی لوگ اسے کہانی مانتے تھے تب ٹیلر اسے پوچھتی ہے کہ کیا وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے تب وہ کہتا ہے کہ نہیں میں ان کے ساتھ نہیں ہوں بلکہ میں تو یہاں پر جاسوسی کرنے کے لئے آیا تھا دوسری اور نک سیم کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا تب وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا میں نے تو ان لوگوں کے کہنے پر یہ سب کیا اور نہ ہی میں انہیں جانتا ہوں لیکن اس گروپ سے پہلے وہ چار اور لوگوں کے گروپ کو مار چکے تھے دوسری اور ٹیلر اور وہ کیدی اندر ہوتا ہے تب اچانک سے روم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اس میٹر میں پھر سے جیرو ہو جاتا ہے اس لئے ٹیلر بہت دھر جاتی ہے اور خود کو ٹورچر کرنے لگتی ہے وہیں سیم ایک بٹن دباتا ہے جس سے نک کی حالت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور سیم اسے بتاتا ہے کہ تم دس منٹ کے اندر مرنے والے ہو اسی وقت نک ایک چاکو سے حملہ کر سیم کو مار دیتا ہے اور وہ اپنی پیٹ پر لگے ڈیوائس کو نکال دیتا ہے اور وہاں پر لگے مونٹر میں دیکھتا ہے کہ ٹیلر سمیت سبی لوگ مارے گئے ہیں اس لئے اب وہ ایک دور سے بہار نکل جاتا ہے اب ہم کچھ مہینوں بعد کا سین دیکھتا ہے جہاں پر نک بیٹے ہوئے اپنے سبی دوستوں کو میس کرتا ہے اور ٹیلر کی یاد میں اس نے کہیں سارے ٹیٹو بھی بنوائے ہیں تب ہی نک کو وہاں پر وہ لیڈی دیکھتی ہیں جنہوں نے ان سب کو قید کیا تھا وہ اس کا پیچھا کرتا ہے جہاں پر ایک اور گاڑی میں وہاں پر ایک آدمی کو لائے جاتا ہے اور وہ گاڑی فورن وہاں سے چلی جاتی ہے اسی وقت نک اس عورت کے سامنے جا کر پیٹ کر اسے بےہوس کر دیتا ہے اور اپنی گاڑی میں ڈالتے ہوئے سوچتا ہے کہ وہ اپنے سبھی دوستوں کی موت کا بدلہ ضرور لے گا اور اس کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا باقی میں ملوں گا آپ سے کسی نئے دن نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے تھینکیو